اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہی تو آج ہم آپ کے ساتھ کرسپی چکن کی ریسپی شیئر کرنے والے ہیں اتنا کرسپی یہ چکن بن کر تیار ہو جاتا ہے یقین جانے ایک بار ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے جب بھی آپ اسے ٹرائے کرو گے ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ اسے دوبارہ ضرور بنانا چاہو گے انشاءاللہ اتنا لا جواب اس کا ٹیس ہوتا ہے باہر سے کرسپی ہوتا ہے یہ چکن ارندہ سے جوسی ہوتا ہے بہت ہی لا جواب ریسپی ہے ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اس کی بلکل نہیں کرنا ہے پھرنٹ سب پورا ویڈیو دھیان سے دیکھیں اسی طرح سے فالو کیجئے بہت ہی مزیدار چکن ہے اگر آپ کو کرسپی چکن کھانا ہو تو اس طرح سے بنا کر آپ کھا سکتے ہو تو چلیے بینہ دیر یہ ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے ہاف کے جی ہم نے چکن لے کر رکھا ہے بہت اچھ سے ہم نے اس کو دھویا اور بال کے اندر رکھ دیا تھا تو سب ہی پیسیز ہی ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کچھ مطلب ہڈیوں کے ساتھ ہے کچھ بھی نہ ہڈی کی بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح کا لیجئے بہت مزے کا بنتا ہے تو یہ دیکھ لیجئے میڈیم پیسیز لینا ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح کے پیسیز لیے ہم نے میڈیم سائز کے اور بہت اچھ سے ہم نے اس کو دھوکٹ چھنے میں رکھ دیا تھا تو جو بھی پانی ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے ایٹ کیا ہے بڑے سے باول کے اندر تو چلیے ابھی یہاں پر ہم مسالے اس کے اندر ایٹ کریں گے تو یہاں پر ہم اس کے اندر نمک ایٹ کریں گے پہلے ٹیسٹ کے حساب سے آپ آپ کے حساب سے نمک ایٹ کر لیجئے آپ کس طرح سے پسند کرتے ہو ٹیسٹ کے حساب سے ہم نے نمک ڈال دیا vềرک لسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے دو چمچ پھول بھر کر ایک چمچ پھول بھر کر vermose اور ایک چمچ Advent جوش بھیzer چھنے میں جو بھیا لیا ہے 哦 جب آپ ابھی پاس آیا ہے کریں گے یہاں پر ہم نے ایک چمچ کاعبر رواہ لیا ہے چمچ ise ایک چمچ مسالہ پاورڈر چمچ دلгор SMIC پاورڈر وہ выбوادر دوسری ملے پاورڈر اگر آپ کو ڈال نہیں زائم بتری relig ع flour اور لانج میچ پاورڈر سے بھی جب یہ مسالی مسالے ہے ہاتھ بہت اچھا سی کلین ہونا چاہیے اس کو مکس کرنا ہے ہمیں تاکہ سب ہی پیس پر مسالہ لگ جائے تو بہت اچھا سی اس کو مکس کرنا ہے ایک ایک پیس کو پکڑ کر بہت آچھا سی مل مل کر ہم نے اس اس طرح سے لگا دیا ہے مسالو کو ہر پیس پر آپ دیکھ لیجئے تو اس طرح سے آپ کو کرنا ہے اچھا سیک ایک پیس پر مسالہ لگنا چاہیے اس بات کا آپ دھیان رکھئے تو ابھی ہم اس کو چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں گے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو چار گھنٹے اس کو ضرور سے دیجئے اور نہیں ہے آپ کے پاس وقت تو ایک گھنٹہ تو کمپلیٹلی اس کو دیجئے گا تب جا کے یہ بہت اچھے سے اتنا اندر سے جوشی اور بہت سے کرسپی بنے گا فرنٹس تو ایک گھنٹہ تو اس کو ڈیفنیٹلی آپ کو دینا ہی پڑے گا پھر ہمارے پاس وقت ہے اس کے لیے ہم اس کو چار گھنٹے کے لیے رکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو آپ رکھ لیجئے تو اوورنائٹ بھی آپ اسے رکھ سکتے ہو بہت بہترین ریزٹ آئے گا چار گھنٹے کمپلیٹ ہو چکے ہمارے چکن کو ہم نے اس کو فریج میں رکھا تھا اور ہم نے اس کو اوپر نیچے کر لیا اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے ہمارا چکن میرینیٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اب یہاں پر ہم نے میدہ لیا ہے میدے میں کچھ مسالے ایڈ کی ہے ایک کٹوری ہم نے میدہ لیا ہے ایک چمچ لال میچ پاوڈر نمک ٹیس کے حساب سے ایک چمچ کالی میچ پاوڈر ایک چمچ چاٹ مسالے پاوڈر یہ سب مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کی آپ دیکھ لیجئے اس سے ہمارا جو میدے کا اوپر سے جو لگائیں گے ہم سٹفنگ تو یہ مطلب کوٹنگ تو یہ فیکی فیکی نہیں لگنا چاہیے تو اس کے لیے یہ کوٹنگ کو ہم کو مسالہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے اگر آپ نہیں ڈالو گی نا تو وہ کوٹنگ فیکی فیکی لگے گی پھر اوپر سے اس کے لیے مسالہ ضرور سے ڈالیے گا تو اس نے سب مسالے ہم نے ایڈ کر لیا اچھے سے اس کو مکس کر لیا ہے یہ نہیں دیکھ لیجئے آپ اچھے سے مکس کر دیجئے اور ضرور سے ایڈ کیجئے مسالے جب آپ کھاؤ گے نا فرنٹس کرسپی ہے چیکن تو یہ اسٹرا کرسپی بھی ہوگا اور یہ جو مسالے کا فلیور ہے بہت ہی ٹیسٹیس کے اوپر کی جو لیر ہوتی ہے بہت مزی کی لگتی ہے تو یہ دیکھ لیجئے اس کے اندر ہم اس طرح سے اچھے سے اس کو کوٹ کر لیں گے اور یہاں پر ہم نے سائٹ میں پانی لے کر رکھا ہے نورمل پانی ہے یہ یہ پانی اس طرح سے بڑے سے بال میں لے کر رکھا ہوا ہے اچھے سے میدے میں ہم اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے تو ڈرائی میدے میں بہت اچھے سے کی کوٹنگ کر لینا ہے اور پھر اس کو پانی میں ایٹ کرنا ہے اور یہ نورمل پانی ہے تھنڈا وینڈا کچھ نہیں ہے نورمل پانی لیا ہے ہم نے نورملی لینا ہے تھنڈا پانی نہیں لینا ہے نورملی پانی لیجئے گا تو دیکھ لیجئے اس طرح سے ہم اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے پانی کے اندر اس کو اور اتنی بہترین سے یہ چکن کرسپی بن کر تیار ہو جاتا ہے ایک باغر ٹرائی کر کے دیکھ لیجائے اچھے سے پانے جھٹک لیں گön اور پھر اس کو اکٹ کریں گے اور بہت اچھے سے اس کو ceremony کوٹ کر لینا ہے اچھے سے کوٹ کر لیجائے تو یہ ایک دم کرسپی بن کر تیار ہو جاتا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے اچھے سے دبا دبا کر اس کو اچھے سے مہدے کی جو یہosٹ کا مصاللہ ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے اس کے لئے اچھے سے دبا دیجئے کیونکہ مسالوں کا بھی فلیور اس کے اندر ہے اور اس کا ٹیسٹ ایک الگ ہوتا ہے اور جو ہم نے اس کو مسالے لگا کر جو میرینیٹ کیا تھا اندر کے جو مسالے کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے باہر کی کوٹنگ الگ ہوتی ہے اور اندر کا چکن الگ ہوتا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی لاجوہ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو بہت اچھے سے دبا دبا کر ہم نے یہاں پر کوٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہو اور فٹا فٹ ہم نے یہاں پر آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو آئل گرم ہو چکا ہے تو ہم اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے تو فول اور میڈیم کے بیچ ہم کو اس کو فرائی کرنا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ میدے میں ہم اس کو کوٹ کر کے رکھتے جائیں گے ایسا بلکل نہیں کرنا ہے ہاں تو ہاتھ اس میں آئل میں آپ کو ایٹ کرنا ہے رکھ دوگے نا تو وہ سوفٹ ہو جائے گا اچھے سے کرسپ ہی نہیں بن پائے گا تو اس کے لئے آپ کو رکھنا نہیں ہے کوٹنگ کر کے فٹا فٹا اوئل میں ڈالتے جائنا ہے تو اس بات کا بھی دھیان رکھئے تو پہلے دو منٹ کے لئے فول فلیم پر اس کو فرائی کر لیں گے اور پھر دو منٹ میڈیم فلیم پر چار منٹ میں بہت اچھے سے فرائی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کو بہت وقت دیا ہے میرینیٹ کے لئے تو بہت اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے بہت جلدی سے ٹینڈر ہو جائے گا اور اس کو اٹھتے پلٹے اچھے سے فرائی کر لی جائے کرسپ کر لی جیے جیسے بھی آپ کو گولڈن براؤن پسند ہے جیسے بھی آپ کو پسند ہے آپ کے حساب سے رکھ سکتے ہو تو یہ اتنا کے سب سے مزیدہrod یہ بند کر تیار ہو جاتا ہے ہے جیسے بھی آپ کو کرنا ہے تو وہ ایسے بھی بہت اچھا لگتا ہے جیسے بھی کرنا وہ آپ کی مرضی ہے یہ کرسپی تو ضرور بنتا ہے اب ٹرائے کر کے دیکھ لی جیے جب آپ ٹرائے کرو گے تب ہی آپ کو پتہ چلے گا تو یہ دیکھ لیں ہم کو اسی طرح کا کلر چاہیے تھا تو ہم نے اسی طرح کا کلر آنے دیا فٹا فٹ سے اس کو نکال دیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہو دیکھ کر تو پتہ چلی رہا ہوگا اور بھی ہم نے ایڈ کی ہے فٹا فٹ سے اور اس کو ایلٹ پلٹ کر اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے تو بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہو جاتا ہے جتنی بھی اس کی تاریف کر لینا اتنی کم پڑ جائے گی گرمہ گرم اس کو انجوائی کیجئے ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ کی پوری فیملی کو پسند آنے والا ہے اور ایک بار آپ بنا کے فیملی کے سامنے سرف کرو گے دوبارہ بنانے کے ڈیمنٹ ضرور آئے گی انشاءاللہ دیکھ لیجئے آپ بہت ہی لائچہ آب بنتا ہے ہمارے بچے لوگ کا تو اتنا زیادہ فیبرٹ ہے اتنا زیادہ کہ ہم آپ کو کیا بتائے اندر کا جو چیکن ہوتا ہے بہت ہی مزیک ہوتا ہے جوسی جوسی اور باہر کا ایک دم کرسپی کرسپی بہت ہی لائچہ آب ریسپی ہے تو ایک بار ہمارے بولنے پر ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے تو یہ بھی فرائے ہو چکا ہے چیکن اور فٹا فٹ ہم اس کو بھی نکال دیں گے اس طرح سے نکالو گے تو یہ چھنہ ہے تو اس طرح سے نکالو گے تو اس میں سب آئل باہر آ جاتا ہے آئلی تو یہ بلکل ہوتا نہیں ہے لیکن جب تک ہم دوسرا بیچ پرائے کرتے ہیں تب تک ہم ایسی اس کو رہنے دیتے ہیں نیچے پلیٹ رکھ دیتے ہیں تو بہت بہترین سے یہ آئل نکال جاتا ہے اور پھر اس کو ٹیشو پر پھر پھر رکھ دیتے ہیں آئلی تو یہ ہوتا نہیں ہے لیکن اس طرح سے آپ ضرور سے کر لیجئے اب اس کے نیچے پلیٹ رکھ دیں گے تب تک ہم دوسرا بیچ پرائے کر لیں گے تو یہ دیکھ لیجئے سبھی چکن فرائے ہو چکا ہے آواز ہم آپ کو سنانا چاہیں گے کتنا کرسپی ہو ابھی ہم آپ کو اس کو توڑ کر دکھانا چاہیں گے یہ دیکھ لیجئے اندر سے کتنا جوسی ہے باہر سے ایک دب کرسپی تو سن لیے نا پھرنٹس آپ نے اس کے آواز کہ کتنا کرسپی ہے باہر سے اور اندر سے کتنا جوسی ہے پھرنٹس تو ایک بار ہمارے بولنے پر ٹرائے کر کے دیکھ لیجئے اور جب بھی آپ اسے ٹرائے کروگی ہمیں کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے آپ کا یہ کرسپی چکن کیسے بنا ہے آپ کے کمنٹ کا ہمیں بے سبری سے انتظار ہوتا ہے اور ہمیں پتہ بھی چلتا ہے ہماری ریسپی آپ لوگ ٹرائے کر رہے ہماری ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو ضرور سے ٹرائے کیجئے کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے پہلی بار چینل پہ آئے گئے تو بھی نہ سبسکرائب کیے مجھ جائے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے آپ کے فیملی فین میں شیئر بھی کر دیجئے تو آپ کو اسی طرح کی سیمپل سی ریسپی آگیا آپ کو ہمارے چینل پہ دیکھنے ملے گی جڑے رہی ہے بنے رہی ہے آپ کا پیار دیجئے سپورٹ دیجئے اور زیادہ زیادہ ہمارے ریسپیس کے ویڈیو کو ہمارے چینل کو آپ کے فیملی فین میں شیئر کر دیجئے آپ کی پیار کی آپ کی دعاو کی آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تو چلیے ویڈیو تو یہ ہی تک کتھا فرنس تھوڑا بھی اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دیجئے بینہ لائک کیے مجھ جائے گا فرنس بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں ایڈیٹنگ کرنے میں وائزور کرنے میں محنت ہوتی ہے فرنس ریسپی تو ایزی ایزی لے کر آپ کے لئے آتے رہیں گے تو پلیز ہمارے محنت کے لئے ایک لائک کر دیجئے تو ملتے ہم بہت جل انشاءاللہ تب تک اپنا اور اپنے فیملی کا بہت سارا خیال لکھئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اور ہماری کون سی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہو کمنٹ کر کے ضرور بتانا وہ ریسپی بھی ہم جل سے جل آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو چلیے اپنے اور اپنوں کا بہت سارا خیال لکھئے ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو ملتے ہیں بہت جل اسی سیمپل سی بہترین سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب بھی کہاتے ہیں دل سے بہت بہت زیادہ شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ